مجھ کو زیارت حسین کی ہے شوق جا کے چوملو تربت حسین کی ڈل جائے کربلہ میں الہی یہ زندگی میچڑ میں بھول سی شفاق حسین کی آمین آمین اب میں مجھے 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 اور آج کی مجھے سے رضا کے سلسلے میں اپنے وعند کے پیش کریں بلندہ سلام اللہ علیہ وسلم 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 اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا اور آخر میں قبلہ مولانا کاری حسنین مہدی صاحب انشاءاللہ زیارتِ عشورہ کی تلاوت فرمائیں گے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور امام سے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اپنے گھر میں بولانا چاہتا ہوں بسم اللہ اب اس نے مولا کو دعوت دی تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے گھر نہیں آسکتا جب اس انسان نے یہ سنا کہ مولا میرے گھر میں نہیں آنا چاہتے تو وہ واپس لوٹ گیا مولا کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا مولا یہ تو آپ کے ماننے والوں میں سے ہے کیا وجہ کہ آپ اس کے گھر نہیں جا رہے مولا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا اور یہ اپنے والدین کا نافرما بردار ہے تو اس شخص نے کہا مولا اس کے جو والدین ہیں وہ تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو کس طرح سے یہ والدین کی خدمت نہیں کر رہا تو مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو انسان پر زیادہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے انہیں یاد کرے اور انہیں یہاں سے کچھ توفہ بیجے ہر کوئی ہر کوئی اپنے والدین کو یاد نہیں کرتا الحمدللہ شیعان حیدر کررار کے لیے یہ خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ ہم جب بھی اپنے مرہومین کے لیے کوئی توفہ بیجتے ہیں ہمارا ایمان اور یقین ہے اس بات پر کہ مجلس امام حسین علیہ السلام سے کوئی عظیم توفہ نہیں جو ہم اپنے مرہومین کو عصال کرسکے بے شکی ملہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے والدین چلے جائیں پھر بھی ان کے جو حقوق ہیں وہ اس پر رہتے ہیں ملہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جب انسان کے والدین پردہ فرمائے جائیں تو سب سے پہلا جو اولاد پر حق جو رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرے اور جا کر ان کی قبر پر ان کے لیے دعا فرمائے پھر مولا فرماتے ہیں کہ دوسرا حق اولاد پر یہ ہے کہ جو اس کے والدین کے رشتدار احباب ہیں جو اس کے والدین کے جو بھائی ہیں بہنیں ہیں جو قریبی رشتدار ہیں ان کی مدد کرے ان کو سپورٹ کرے یہ مولا کا فرمان ہے پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے اپنے مرہومین کے لیے اچھے کام کرتی ہے اچھے عمل کرتی ہے کہ کتنا عظیم عمل ہے مجلس حسین کہ الحمدللہ آج خوش قسمت ہے چودری محمد افسر کی جو اولاد ہے کہ انہوں نے مولا نے یہ سعادت دی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے اس مجلس سے عظیم توفہ نہیں بھیج سکتے اور جو چی چیز مولا فرماتے ہیں کہ نیک اولاد وہ ہے جب ان کے والدین چلے جائیں تو ان کے لیے صدقہ دے اور صدقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے ستر پریشانیاں ستر مسئیبتیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں جب انسان دنیا سے چلا جائے ذرا سوچیں جب اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ دیتی ہے تو اس کو قبر میں کیا حجر ملتا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے الحمدللہ ہم سب ولایت علی ابن عبی چالب علی السلام پر قائم اور دائم ہیں اور خدا ہمیں اس ولایت پر قائم اور دائم رکھے سبحان اللہ سبحان پیغام کبلا صاحب نے دیا ہے کہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمپرمائز کریں چونکہ نہ ہم نے کل ولایت علی اور آل محمد علی السلام کا جو مقام ہے وہ مقام کسی انسان نے نہیں بنایا بے شک ان کا جو مقام ہے وہ اللہ نے بنایا ہے اور رسول نے بتایا ہے بے شک بے شک بے شک مشاء اللہ مشاء ہمیں حکم ہے کیا بات ہے اللہ سآل کم علی ہی اجر محبت کا بھی نہیں اللہ نے موجت کا حکم دیا ہے مشاء اللہ مشاء اللہ جیو جیو خدا ان لوگوں کو ہدایت دے جو ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکے کہ آل محمد علی السلام کون ہیں جو ہدایت کے قابل ہیں اللہ ان کو ہدایت دے جو ہدایت کے قابل نہیں اللہ ان کو غرق کرے میں یہ دعا کرتا ہوں چونکہ جو آل محمد کا نہیں وہ کسی کا نہیں بے شک بے شک ہم سب تو تحقیق دے کہ ہم سمجھ سکیں کہ آل محمد علی السلام کون ہیں ایک جملہ مسیبت کا اور اس کے بعد دعا ازادارو اگر لوگ سمجھ جاتے محمد کون ہیں اگر لوگ سمجھ جاتے کہ آل محمد بیٹی کے لیے رسول اٹھ کے استقبال کرتے لوگ جانے کے بعد رسول کی بیٹی کو دروار نہ بولا ازادارو رسول کی بس ایک بیٹی دروار میں نہیں رسول کے بعد علی کی بیٹی زینب بھی دروار تک ازادارو جب پہلی مرتبہ سیدہ زینب کوپ تو کیا منظر نظر آیا کہ علی نے اب باس کہا علی کے بیٹے کوپ کے بازار میں لوگوں سے کہہ رہے مرتبہ اپنے گھڑوں کے اندر چلے جاؤ باس کی بیٹی زینب بازار میں آ رہی ہے پہلی مرتبہ تاخل ہوئی تو یہ نظر آیا کہ کوئی بازار میں نہ تھا بگر آہداروں روتے ہیں ہم اس بات پر جب دوسری مرتبہ زینب بازار میں نہ کریں لوگ پچھلوں سے استقبال کریں اور صدا ملد ہوئی پچھلوں سے استقبال کریں یہ علی کی بیٹی زینب ہے آہ 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 بہا مصیب بچا میرے اللہ میرے اللہ مومنین ازدار روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں مستجاب ہوا یہ مجلس حسین علیہ السلام کا جو آج بندبست کیا گیا ہے چودری فیاض حسین نے اپنے مرہومین کے لیے جو بندبست کیا خاص ان کے مرہوم والد چودری محمد افسر کے لیے میرے اللہ میرے اللہ اس مجلس حسین کا سواب انہیں اطا فرما میرے اللہ محمد وآل محمد کی عزت اور عزمت کے سکے میں میرے اللہ ہم سب کے مرہومین کے درجات بلند فرما تجھے واسطہ آل محمد کی مصیبت کا میرے اللہ ہم کو وقت کے امام کی معرفت اتا فرما میرے مومنین آن لائن ہیں جو اس وقت اعتماد سے دعا کہہ رہے ہیں میرے اللہ تمام کی دعاوں کو مستجاب فرما سید احسن علی نجفی صاحب آن لائن ہے اور مولانا آسم جعفری کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے مرہومین کے درجات بلند فرما خصوصا میرے اللہ چودری محمد افسر کے درجات بلند فرما کبلا مولانا آسم جعفری صاحب کے والدین جو دنیا فائن سے پردہ فرما محمد وآل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں بیمار کربلا کے شام کے سفر میں میرے اللہ جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما خلصا شواق حسین شاہ صاحب اور سید عباس قازمی کی والدہ سید سید رضا شاہ صاحب کی والدہ اور میری والدہ مریضہ ہیں میرے اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما محمد وآل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں باب الحواج علی اسکر کے صدقے میں میرے اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی تفیق عطا فرما اولاد نہیں خصوصا قبل علامہ شیخ عصر علی نجفی صاحب کی گھر میں اولاد نرینہ عطا فرما قبل مولانا کاری حسن مہدی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ ان کو ماتمی بیٹا عطا فرما میرے اللہ محمد وآل محمد کی عزت اور عزمت کے صدقے میں میرے اللہ میرے اللہ سید اسرار نقوی اور ذاکر اہل بیت اسرار علی کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عزت اور عزمت کا میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرہ سلام اللہ علیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما اللہ امین اس ادارے کے ساتھ تاون کر رہے ہیں ان کے ریس کو کاروبار میں برکتیں عطا فرما ان امین کے درجات بلند فرما میرے اللہ جو دری فیاض حسین کی توفیقات میں اضافہ فرما جو اولاد ہیں ان کے مستقبل نیک بنا میرے اللہ ہم سب کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما مرے بھر میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما سم مل امام زمانہ کے ظہور کے لئے سم مل کے کہیں اللہ اج جل ولی فراج اللہ اج اللہ اج اج جل ولی فراج میرے اللہ آخر میں جو ثواب ملا اس مجلس حسین سے ایک سو مرتبہ قرآن پا کی تلاوت کی گیا چار سو مرتبہ صورت یاسین کی تلاوت کی گیا ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ صلوات اور کلمہ کی تلاوت کی گیا میرے اللہ جو ثواب ہمیں ملا ہے میرے اللہ چودری افسر کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں صدقہ ہے چودہ معصومین علیہ السلام ان کو جوار امیر المؤمنین میرے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گنا ما فرما میرے اللہ آخرت کی منظلیں احسان فرما سب مل مل مدر میں چودری فیاض حسین کے مرہمین کے مل مل آسم جافری کے مرہمین کے لیے اور جو کوئی اس ادارے انجمن غلامان اولاد زہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ محمد وآل محمد اللہ اللہ محمد وآل محمد